پاکستان میں کرکٹ جو ہے یہ ایک عوامی کھیل سمجھے جاتا ہے جیسا کہ یورپ میں خوٹبال جو ہے یہ بھی ایک عوامی کھیل ہے ذرا اندازہ کیجئے کہ افانستان میں شکست کا بدلہ پاکستان سے پاکستان کے میدانوں میں کھیل کے میدانوں میں سیدیا جا رہا ہے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پاکستان کے اندر کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ یہاں پہ سکورٹی کے مسائل ہیں حالانکہ افانستان سے برطانیہ اور امریکہ کے فوجیوں کو نکالنے کے لیے اور دیگر شہریں کو نکالنے کے لیے پاکستان نے ان کو ہلپ کیا اور ان کے ساتھ ان کے شہریں کو نکالنے کے لیے پاکستان کی پی آئی اے نے رول ادا کیا اور اسلام آباد کا ائرپورٹ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے آخر افانستان میں بیس سال تک امریکہ نے کیا کیا؟ دنیا جہان کا پیسہ وہاں خرچ کیا طالبان اپنی جوہاں قائم رہے طالبان نے اس وقت افانستان کے اندر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے ذرا تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں طالبان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ماضی میں یہ لوگ مجاہدین تھے پھر بعد میں ان کو دیشتگرد کہا گیا پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ القاعدہ سے وابستہ ہیں لیکن آخر ایک آر بیس سال تک فوجی کاروی ہوتی رہی لیکن یہ طالبان اپنی جوہاں ٹٹے رہے ان کا تذکرہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی بڑی بڑی اقوام جہاں پہ یہ یورپ میں برطانیہ میں امریکہ میں سکنڈینیون کنٹریز میں کتاب انشفتی ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہوا ہے اور بہت ساری دنیا میں جو لوگ ہیں یہ مانتے ہی نہیں کہ نائن الیون جو ہے کوئی اصل واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہ ہم کتابوں کے حوالے دیکھے آپ کو بات کر رہے ہیں یہ ایک بک ہے The Eleventh Day The Ultimate Account of 9-11 یہ انتھونی سیمرز کی لکھئی کتاب ہے اور اس کے پیجز بھرے پڑے ہیں کہ انیس ہائی جاکر تھے جن میں سے جو ہیں سولہ کے قریب سعودی شہری تھے اور اس میں تمکی الفیصل کا ذکر ہے جو کہ سعودی عرب کی انٹیلیس کے چیت تھے ان کے بارے میں بھی ہے اور اس کتاب میں تمام جوٹیل دی ہوئی ہے کہ یہ ہائی جیکنو ٹیننگ کہاں حاصل کی اور یہ کیسے پلانٹ ہوئے پورا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ کتاب سرور پڑھیں اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ کتاب ہے یہ فرانس میں شکریہ ہے 9-11 The Big Life یہ کتاب ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے تو بہت سارے ہیڈن جو سموث ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ اس 9-11 کے بارے میں کیا ہوا اسی طریقے سے ایک اور بک ہے 9-11 Synthetic Tariff Made in USA یہ لکھی ہوئی ہے ویبسٹر گیفن ٹریک لکھی یہ کتاب ہے اس میں دیکھئے بہت ساری معلومات مل جائیں گی آپ کو اسی طریقے سے میں آپ کو اگلی ویلوگ میں بھی آپ کو کچھ مزید تفصیل دوں گا دیکھئے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں 9-11 کے بارے سے اب میں ایک اور بک ہے The New Penel Harbour یہ disturbing question about the Bush administration and 9-11 یہ David Ray Griffin کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ اور انتہائی بلچسپ کتاب ہے یہ بہت ساری اس میں ہیڈن چیزیں ہیں 9-11 کے بارے میں یہ بھی پڑھنا چاہے کولی تو پڑھ سکتا ہے اور 9-11 کے بارے میں اصل حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی اس کا بات ایک اور بک ہے جس کو کہ پورے دنیا پڑھا جا چکا ہے انہولی وار جان کولی نے لکھی ہے یہ انہولی وار یہ بھی پڑھ جا سکتی ہے اویلبل ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ نے آخر گریب گیم کے نام سے یا بگ گیم کے نام سے یا نیو گیم کے نام سے کیا کھیل کھیلا اس کے بعد ایک اور بک ہے افغانستان ٹو ٹونٹی فٹین اور بیون یہ دیکھئے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے لئے بہت ساری تفصیلات موجود ہیں اب آخر میں آپ کے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ بتاتے ہیں کہ آخر 911 جب ہوا ہوسہ بوش اور ہوسہ سعود کا کیا رابطہ تھا یہ دیکھئے بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے یہ لکھی ہوئی ہے آہ در ورڈز آہ بیٹوین در یہ کتاب جو لکھی ہے گریگ ہگن میں لکھی ہے یہ کتاب یہ بک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے اور اس کے اندر وہ بھی تصورہ موجود ہے اور تصیل موجود ہے کہ 911 کے بعد سعودی شہریوں کو امریکہ سے کیسے نکالا لیا جبکہ 911 ہو چکا تھا آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ میں 911 کے بارے میں اوفیشل طور پر جو 911 کمیشن ریپورٹ بنا اس کے اندر بھی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی کہ یہ سکورٹی لیرز تھا یا کیسے ہوا کچھ اس کی تقصیل نہیں ہے لیکن بہرحال یہ 911 کمیشن ریپورٹ جو ہے انجنرٹ پر آویلیبل ہے اس میں بہت ساری ایسی تقصیل ہے جو کہ حقائق کے منافع ہے اس کے بعد ایک اور کتاب کا تذکرہ کر دوں ڈیساروین ایراک کہ ایراک کے اندر ویپن اپ مارس جسٹرکشن کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ یہ صاحب تھے انہوں نے کتاب لکھیا جو ہینٹ بلکس نے اس میں بہت ساری تقصیل ہے کہ وہاں پہ ویپن تھے ہی نہیں تو کیسے ہی یہ امریکن وہاں چلے گئے اسی طریقے سے ہی افغانستان میں قدرتی وسائل پہ قبضہ کیا عربوں کے تیل پہ قبضہ کیا اور اب یہ پورا نظرہ وہاں سے شکست ہو چکی ہے ان کو افغانستان میں اس کا نظرہ جو ہے پورا غصہ جو ہے پاکستان پہ نکالا جا رہا ہے اور انہوں نے اپنا پیکٹ پہ لیا ہے یورپ کے اندر گو کے یورپ کے عدد تقسیم ہو چکی ہے پوری ان کی اقوام ان میں یونیوڈی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنا غصہ کھیل کے میدان میں نکالا افغانستان کے بارے میں ای ہسٹری آف کنفلیکٹ جان سی گریفل کی یہ بک لکھ ہوئی ہے یہ ایویلیبل ہے یہ انتہائی ایمپورٹن کتاب ہے بہت زیادہ معلوماتی ہے افغانستان کے بارے میں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان نے جنگ کیسے لڑی اور کیسے کنٹرول حاصل کیا اس کے جاننا چاہے تھے اس کے اندر پوری معلومات موجود ہے آخر میں دیکھئے کہ امریکہ کو آخرکار بیس سال تک رہنے کے موجود وہاں پہ شرم نار شکست ہوئی یہ دیکھیں یہ کتاب ہے یہ سیت جی جونز کی لکھٹیوئی بوک ہے کافی عرصہ پہلے چھتی تھی اور لیکن اس میں جو کھل لکھا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی برونی طاقت وہاں قدم نہیں جمع سکتی سوویت یونیر وہاں سے نکلا تو اس کا مور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب امریکہ کو بہت کم لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ سوپر پاور لے گیا ہے امرجنگ پاور جو اس دنیا کے اندر ہے اس وقت چائنہ ہے چائنہ اوبر کر سامنے آ رہا ہے اور چائنہ ہی کو لوگ سوپر پاور مانتے ہیں نائنڈ ایون کے بعد دنیا بدل چکی ہے اب نو مور نہیں چلے گا ایبسولوٹلی ناٹ پرائیم نسٹر نے کہا ہے یہ بلکت صحیح کہا ہے موسیقی موسیقی